روز نکل رہے ہیں آداد و شمار بھی ایسے ہیں کہ دنیا نے کبھی دیکھے نہیں ہیں میں اسی یہ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے حوالے سے ہی جو ہزاروں میں اب شہید ہو گئے ہیں سیف دا چلڈرن جیسے ادارے نے جو عالمی ادارہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ایسی ہلاکتیں بچوں کی بے دردی سے نہیں دیکھی یہ سیف دا چلڈرن ایک عالمی ادارہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہزاروں میں نمبرز آگئے ہیں اور ہمیں اصل نمبرز کا پتہ بھی نہیں ہے these are chairman صاحب the statistics of our collective shame the collective shame is such کہ وہاں humanitarian convoyز نہیں اندر جارے اور نام کو لجانے دیا جارہا ہے اسرائیل گراؤنڈ پہ گراؤنڈ اٹیک دوسرا گراؤنڈ اٹیک شروع کر چکا ہے اتنی سی سٹرپ رہ گئی ہے غزا کی جو کہتے ہیں کہ جیسے کشمیر کی طرح کہا جاتا ہے open prison ہے لیکن وہ open prison نہیں ہے جیمن صاحب open prison میں کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں آنے جانے کی کیفیت کچھ ہوتی ہے بارڈ لگے ہوتے ہیں یہ ایک open concentration کیان بن گیا ہے جہاں ان کو جمع کر کر کے جمع کر کر کے اور جان بوجھ کے innocent civilians کہتے ہیں نہیں مارنا چاہتے ہیں لیکن یہ سب کاغذی جمع خرچ ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں یہ ان کو جان بوجھ کے دانستہ طور پر target کر کر کے وہاں مارا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ hospital evacuate کریں hospital evacuate کریں دنیا کی بدترین جنگوں میں hospital اور aid convoys یہ چڑھتے رہتے ہیں they are allowed جتنے conventions جنیوہ اور دوسرے war کے یہ violate ہو رہے ہیں اس سرزمین میں میں سمجھتی ہوں جیتی دنیا نے نہیں دیکھا یا شاید پھر 12-11 صدی میں ہوتا ہوگا جہاں لوگوں کو نظر آتش کرتے تھے کہ یہ جنگ ہے اور اس کو ڈاک ایجز کہا جاتا تھا یورپ کے ڈاک ایجز medieval times کہا جاتا تھا انہی وجہات سے تو آج کیا اندھیرہ جسے اندھیرہ نہیں چھاک ہے ہمارے دلوں پہ بھی ہمارے ذہن پہ بھی ہماری دنیا پر کہ ایسا قانون کا اس وقت کھلوار ہوا international law کا جس کا روز مشاہد بھائی نے بھی کہا سینیٹر صاحب نے کہا کہ روز ہمیں درس دیا جاتا ہے اور کل بھی دیا جائے گا ستم زریفی تو یہ ہے کہ کل بھی دیا جائے گا میں تو اپنے پوائنٹس وائنٹس شوڑ کے مونی کرنا چاہ رہی کہ کوئی overlap ہو بٹ ہمیں کل بھی یہ درس دیا جائے گا دھرلے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو occupation وہاں ہے اس وقت یہ occupation تو یہ اپنے مقاصد اتنا جنگی بیڑے آئے ہیں سب کچھ کیا وہ ہے وہ تو شاید پورے کر لیں لیکن یہ جنگ اب مسلسل رہے گی یہ جنگ اب ختم نہیں ہونے والی چیمن صاحب جب آپ اتنا اتنی بربریت کو ریاست کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں this is state sponsored terrorism let us call it what it is it is state sponsored terrorism not terrorism by non-state actors اگر آپ نے حماس کو condemn بھی کیا جو ریاستیں کرتی ہیں کہ دہشتگردی کو ہم condemn کرتے ہیں دہشتگردی کو کرتے ہیں لیکن وہ ریاست نہیں ہے اور ان پر وہ رولز نہیں لاغوں ہیں the same rules don't apply as they do to a state that is supported by many of the western powers and to say who say now that a ceasefire is not possible and the UN security council the sessions are running day after day while children's limbs are being amputated they are amputating them under quote unquote slight sedation what is slight sedation is it a little bit of anaesthetic in your nose while you are sitting up and they amputate your limb is that what these ages have come to is that what the 21st century the whole architecture of human rights as envisioned by the united nations the dream after the second world war promised us this is not this is not humanity this is hell this is hell on earth and this is bestiality at its worst when children are being amputated their limbs are being amputated sitting up under mild anaesthetic and nobody has refuted this Alkod's hospital is being repeatedly asked to evacuate the 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 Jews who are standing there some of them I say Afreen not in my name not in my name not in my name not in my name بہت لوگ کر رہے ہیں دنیا کی ریاستیں کیا کر رہی ہیں اور دنیا کی عوام کیا کہہ رہی ہیں ان میں کھلا تزاد ہے عوام ہر جگہ آپ کوئی بھی ملک کا نام لے لیں صرف مسلم ممالک نہیں پھر اس سے بہت زیادہ ویسٹرن ممالک میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی سڑکیں بھر گئی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ یہاں ختم ہوگی عراق کی طرح جب مظاہرے ہوتے تھے ان سے بڑے ہیں یہ جب زبردستی عراق کا invasion ہوا to detect weapons of mass destruction that were not there they were never found there is a whole report on that they were never found but Iraq is destroyed it's balkanized Palestine was also balkanized جیمال صاحب but I do want to say this did not begin this October this is when it began when Hamas attacked not at all the mass terrorization of Palestine its citizens their denial of of a state when they opened their arms to the persecuted Jews of Europe they rightly did so they did so they opened their arms they are now being told get out or this will be your death and death they are not going to do it they are not going to do it that they are going to do it they are going to do it جب کسی قوم کو اس طرح فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے ان کو آشتہ 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 سمندر میں دھکیلا پھر ان کے ارگرد یہ سٹاکیٹ بنا دیا ہے یہ محاصرہ ہو چکا ہے ان کا وہ اندر ٹرپٹ ہیں so innocents are trapped and they are being killed everyday deliberately while messaging continues that we are we are now hitting back for hamas's attacks this is also happening beginning in the west bank جہاں کوئی حمس کے لوگ نہیں ہے سب کو پتا ہے اور آیستہ آیستہ اس کے فورپرنٹ ہر جگہ جائیں گے so all i just i want to say is what went on in palestine in gaza will not stay in palestine i'm not advocating for one minute the spread of violent terrorism or any kind of terrorism but when a people are denied their right to life not even a state now they're not forget the state they're not being denied they're not being given a right to life that is what genocide is friends that is exactly what genocide is when you no longer have a right to life because of your ethnicity and it's quite right this is no religious war this is worse this is the politics of clear open oppression and it's because who dared to challenge the geo-strategic brat of the middle east who dared this is what is going on and the anger must be taken out there is a video running and i'm speaking in english i wish the palestinian ambassador was here because we have all declared solidarity with him we've all made the right noises we've all said there should be a two-state solution there should be an immediate ceasefire there should be humanitarian entry corridors we're all saying that while we say that all the right things we feel helpless and distraught at what is being done in front of our noses and eyes and in that in that case chairman sahib the one thing to do and say is do whatever you can because the palestinian ambassador said to me yesterday i was wearing what he had given the palestinian scarf and what he said was this matters to us even your speeches matter to us because and your solidarity because we then feel we are not alone the people's party has always stood by palestin from day one from chairman zulfi bhatto to shaheed mohtrama bin azib bhatto both our shahda leaders have i don't need to repeat it but chairman bilabal also went there and said you need to know that you are not alone and he said that is very important for us so please if you are concluding tomorrow if in your infinite wisdom you think it is generous to invite him or correct then please do so because i think it matters to them what we say at least they are not we feel sometimes they are empty words and may i also suggest chairman there is a lot to say it is being said it has been said more will be said may i also suggest chairman shah i am not sure that more aid will help but i think they are in desperate need there is no water there is no fuel they are drinking salty water there is an invasion these invasions will continue off of pakistan across the aisle there is nothing but solidarity and anguish so in that solitary may i suggest that we all donate at least one month of our salary for a humanitarian for a for the humanitarian package cause to be sent to them deliver whatever we can to the this is our job whatever we can if everyone agrees to the to the ambassador to convey to his people who are in danger of being wiped out by the of the face of this earth by